بندو پریس کلب کے سامنے پشاور میں طلبہ پر تشدد اور ایک طالبین کی حلاکت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا طلبہ تصادم کے نتیجے میں بندو سے تعلق رکھنے والے طالب علم ادنان عبدالقادل شدید زخم ہو کر قومہ میں چلا گیا تھا اور دو دن بعد انتقال کر گیا جس کی نماز جنازہ بندو کے تبلیغی مرکز میں عدا کی گئی میرپور خاص میں عدالت کے حکم پر نوکور پولیس نے زمیندار کی نیچی جیل پر شاپا مار کر اکتالیس افراد کو بازیاب کرا لیا بازیاب ہونے والوں میں چوبیس بچے نو خواتین اور گیارہ ملک شامل ہیں فیصل آباد میں صحافیوں نے پولیس کی زیادتیوں اور میڈیا پلسنس پر دکیتی کا مقدمہ قائم کرنے کے خلاف بھوک ارتالی کیمپ لگایا دوسری جانی بٹالہ کالونی تھانے کے سامنے گھر میں ڈکیتی کے خلاف اہل علاقہ نے مظاہرہ کیا پشاور پولیس نے مکان پر شاپا مار کر تین سو بوتل غیر ملکی شراب برامت کر کے دو ملزبان کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی علفت حسین کے مطابق کارروائی ہشت نگری میں کی گئی آل پاکستان کللکس اسوسییشن نے ملازمین کی ترخواہ میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف ملگیر احتجاز کا اعلان کر دیا کوئٹا میں صوبائی کنوینشن سے خداپ کرتے ہوئے ایپکا کے ملکزی صدر محمد افزل نے کہا کہ حکومت کی جانب سے یقین دہانیوں کے باوجود سرکاری ملازمین کی ترخواہ میں اضافہ نہ ہی کیا گیا گڑاب اور بن قاسم ٹاؤن کے سیکڑوں طلبہ و طالبات نے امتحانی ماراکز دول دراز علاقوں میں بنانے کے خلاف نیشنل ہائیوے پل دھلنا دیا جس کے نتیجے میں شدید ٹریفک جام ہو گیا